جب بھی ہم پالتو جانور پالنے کا سوچتے ہیں تو سب سے پہلے جو بات ہمارے ذہن میں آتی ہے وہ اس کا سائز ہے خاص طور پر جب ہمارے گھر کے اندر جگہ بھی محدود ہو تو اس صورت میں چھوٹے سائز کی ڈاگ بریڈ ہی کام آتی ہے اس ویڈیو میں ہم جاننے کی کوشش کریں گے دنیا کے سب سے چھوٹے سائز کے کتوں کے بارے میں جس سے آپ کو یقین آ جائے گا کہ بعض اوقات چھوٹے پیکج میں بڑی قیمتی چیز بھی مل سکتی ہے تو ملتے ہیں سب سے چھوٹی ڈاگ بریڈ سے مگر آگے بڑھنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ اس چینل کو سبسکرائب ضرور کریں اس سے ہمارا خوصہ بڑھے گا اس چھوٹے سے کھلونے کو دیکھ کر آپ فوراً اس کی محبت میں گرفتار ہو جائیں گے شیڈزو میں وہ تمام خوبیاں پائی جاتی ہیں جو کسی بھی پالدو جانور میں ہونی چاہیے بہترین دوست جو ہر وقت آپ کے ساتھ کھیلنا چاہے اس ڈاگ کو کئی ممالک میں کھلونوں کی کیٹیگری میں شمار کیا جاتا ہے اور اس کی وجہ اس کی معصوم شکل اور خوبصورت بال ہیں شیڈزو کو روزانہ ایکسرسائز کرانے کی بھی ضرورت نہیں پڑتی لیکن اس کے گھنے بالوں کو تقریباً ہر روز سوارنا بہت ضروری ہے یہ سائز میں آٹھ سے گیارہ انچ تک دیکھے گئے ہیں اور ان کی عمر چودہ سے پندرہ سال تک ریکارڈ کی گئی ہے مالٹیس انسان دوست فرما بردار اور دکھنے میں انتہائی معصوم مالٹیس کو دیکھ کر یہی الفاظ ذہن میں آتے ہیں یہ ڈاگ ہر ایک کو اپنی طرف متوجہ کر سکتا ہے یہ وزن میں تقریباً تین کلو گرام تک ہوتا ہے اور اس کا جسم سفید سلکی بالوں سے بھرا ہوتا ہے یہ تیدی سے سیکھنے کی صلاحیت بھی رکھتے ہیں لیکن بعض اوقات چھوٹے بچوں کی طرح ضد کرتے ہوئے بھی نظر آتے ہیں ان کی ہائٹ 9.8 انچ تک ہوتی ہے اور حیرت انگیز طور پر یہ چھوٹے کتوں میں سب سے زیادہ عمر یعنی 19 سال تک زندہ رہ سکتے ہیں اس چھوٹے سے معصوم کتے کو دیکھ کر ہر کوئی اسے حاصل کرنا چاہے گا مینی یعنی 19 سال تک زندہ رہ سکتے ہیں اپنی حرکتوں کی وجہ سے ہر ایک کو اپنا گرویدہ بنا لیتا ہے اپنے چھوٹے سائز کی وجہ سے چھوٹے گھروں میں رہنے والے لوگوں کا یہ فیورٹ ڈاگ ہے یہ سائز میں تقریباً 6.69 انچ تک ہوتا ہے اور وزن تقریباً 4 کلو گرام تک یہ دو رنگوں میں پائے جاتے ہیں جن میں سٹیل گری اور لائٹ براؤن شامل ہے اگر آپ نے پو کے بارے میں سنا ہے جو دنیا کا سب سے خوبصورت کتا ہے تو وہ پیمورینین نسل سے تعلق رکھتا ہے اس چھوٹے سے ڈاگ کی پرسنیلٹی میں بے شمار خوبیاں پائے جاتے ہیں ان کے جسم پر موجود خوبصورت فلفی بالوں کی تیہ اور چھوٹا سا مو ایسا لگتا ہے کہ یہ آپ کو دیکھ کر سمائل کر رہے ہیں پیمورینین ڈاگ مختلف سائز میں پائے جاتے ہیں جن میں ناقابل یقین حد تک 5 انچ تک بھی چھوٹے ڈاگ شامل ہیں ان میں 18 مختلف رنگ پائے جاتے ہیں ڈاگ شونٹ اس طرح کی ڈاگ بریڈ شاید ہی کہیں اور پائے جاتی ہوگی ڈاگ شونٹ کے انسان دوست روئیے کی وجہ سے اسے بہت سے لوگ پالنا پسند کرتے ہیں اور اس کی ایک اور خصوصیت اس کا قدرے لمبا اور چھوٹا جسم ہے یہ عام طور پر تین مختلف رنگوں میں پائے جاتے ہیں جن میں ڈارک براؤنڈ سب سے زیادہ نمائیہ ہے چھوٹی ٹانگوں کے ساتھ لمبا جسم اور چلنے کا عجیب و غریب انداز اسے دوسرے کتوں میں ممتاز کرتا ہے ٹوائپوڈر گھنے اور کرلی بالوں والا یہ ڈاگ دیکھنے میں ایک کھلونا ہی لگتا ہے یہ مختلف سائز اور رنگوں میں پائے جاتے ہیں لیکن جو چیز سب سے زیادہ دلچسپ ہے وہ اس کے کرلی بال ہیں اور یقین جانئے کہ اگر آپ اس کو پالنا چاہتے ہیں تو آپ کو اس کے بالوں کو تقریباً روزانہ برش کرنا پڑے گا اور یہ بڑا محنت طلب کام ہے پکنیز اس ڈاگ بریڈ کا تعلق چائنہ سے بتایا جاتا ہے اور پرانے زمانوں میں اسے عمراء پالنا پسند کرتے تھے اور شاید اس کی وجہ اس کی انسان دوستی کے ساتھ ساتھ اس کی معصوم شکل ہے اپنی ذہانت کی وجہ سے بہت جلد فیملی کا حصہ بن جاتا ہے ان کا وزن عام طور پر 6 کلو گرام تک ہوتا ہے اور یہ اپنے لمبے اور ریشمی بالوں کی وجہ سے جانے جاتے ہیں اگر آپ نے اس ڈاگ بریڈ کے بارے میں پہلے نہیں سنا تو کوئی حیرت کی بات نہیں کیونکہ یہ رشیہ سے تعلق رکھتے ہیں اور 1990 سے پہلے ان کے بارے میں کوئی نہیں جانتا تھا ان کا شمار بہت ہی چھوٹے کتوں میں ہوتا ہے اور ان کا وزن بھی تقریباً 1 سے 3 کلو گرام کے ترمیان دیکھا گیا ہے یہ انتہائی وفادار جانور تصور کیے جاتے ہیں اپنی چھوٹی جسامت کے باوجود بھی یہ اپنے مالک کو دشمن سے بچانے کی کوشش ضرور کرتے ہیں یہ ملک کیوبا کا قومی جانور ہے اور اس کا آبائے ملک بھی کیوبا ہی بتایا جاتا ہے اپنے گھنے بالوں والی کھال اور مختلف رنگوں میں پائے جانے والا یہ کتہ سب کی دلچسپی کا مہور ہے خاص طور پر آنکھوں پر گرتے ہوئے لمبے بال جو اس کی معصومیت میں مزید اضافہ کرتے ہیں ان کا وزن 3 سے 5 کلو گرام کے درمیان ہوتا ہے اور قد میں شاید ہی یہ 11 ان سے زیادہ دیکھے گئے ہوں انتہائی انسان دوست طبیعت کی وجہ سے یہ آپ کی گوت میں بیٹھنا زیادہ پسند کرتے ہیں سفید اور خوبصورت بالوں والے اس ڈاگ کو اگر آپ کھلونا سمجھ بیٹے ہیں تو کوئی حیرت کی بات نہیں یہ انتہائی معصوم اور پیارے شکل والا ڈاگ دیکھنے میں کھلونا ہی لگتا ہے اس کی انسان دوست طبیعت اور شرارتوں کی وجہ سے یہ دنیا بھر میں جانا جاتا ہے بیچ آن فریز ان کتوں میں شمار کیا جاتا ہے جو ہمارے درمیان تقریباً دو ہزار سال سے پائے جاتے ہیں ان کی عمر پندرہ سال تک ریکارڈ کی گئی ہے وزن میں صرف پانچ کنو گرام اور ہائٹ تقریباً 23 سے 28 سینٹی میٹر تک آگے بڑھنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو لائک ضرور کریں اور اس چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو کلک کریں کیونکہ ہم ہر ہفتے کئی ویڈیوز اپلوڈ کرتے ہیں پیپیلون اگر کسی کا یہ خیال ہے کہ اسے کھلونے کی طرح کے چھوٹے ڈاگ پسند نہیں ہیں تو پھر اس نے پیپیلون کو نہیں دیکھا ہوگا ان کتوں کے خوبصورتی، ذہانت اور انسان دوستی اس ڈاگ بریڈ کو سب سے زیادہ ممتاز کرتی ہے کتوں کی اس نسل میں بہت زیادہ توانائی پائی جاتی ہے اس لئے یہ ہر وقت ایکٹیو نظر آتے ہیں یہ لمبائی میں آٹھ سے گیارہ انچ تک پائی جاتے ہیں اور ان کے مختلف رنگوں کا کمبینیشن انہیں دوسروں سے الگ کرتا ہے خاص طور پر تطلی کے پروں سے ملتے جلتے کان جو دیکھنے میں بہت ہی پیارے لگتے ہیں فرنچ زبان میں تطلی کو پیپیلون کہتے ہیں آپ کو کونسی ڈاگ بریڈ سب سے زیادہ پسند آئی ہمیں ضرور بتائیے اور اگر آپ کو ہماری یہ کوشش پسند آئی ہے تو اس ویڈیو کو لائک ضرور کریں اس سے ہمارا ہوسٹا بڑے گا